بین الاقوامی مارکیٹ میں کھلونوں میں 70 فیصد اور الیکٹرونکس مسنوات میں 50 فیصد حصہ رکھنے والی چین کی کمپنیوں نے پاکستان میں اپنی سنتے منتقل کرنے کا پلان ترتیب دے دیا ہے چین سے تعلق رکھنے والی مذکورہ دونوں کمپنیاں پاکستان میں 100 ملین ڈالرز مالیت کی سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان میں سستی لاغت پر مسنوات تیار کر کے نہ صرف مقامی ضروریات کو پورا کیا جا سکے بلکہ ان مسنوات کو وسط ایشیای کی ریاستوں مغربی اور جنوبی ایشیا کی ریاستوں کو بھی برامت کیا جا سکے ای کامرس گیٹوے کے صدر ڈاکٹر خرشید نظام نے بتایا کہ چین کے مقابلے میں پاکستان میں ورکرز کی اجرت کئی گناہ کم ہے اس لئے چین کی بڑی اور چھوٹی درمیانے درچے کی کمپنیاں پاکستان میں نہ صرف اپنی سنتوں کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ منتقل کرنا چاہتی ہیں بلکہ پاکستانی سنتکاروں کے ساتھ ایشیای خوراک سمیت دیگر شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں بھی قائم کرنا چاہتی ہیں انہوں نے بتایا کہ چین کی ایک کمپنی کیوڑا کے کانوں سے پیدا ہونے والے نمک کی تیاری اور برامدات میں بھی خصوصی دلچسپی لے رہی ہے ڈاکٹر خرشی نظام نے بتایا کہ دوسری انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیرز میں ستارہ ممالک کے پانسو پچاس ٹالز لگائے گئے ہیں نمائش میں چاروں صوبوں باشمول ازاد کشمیر کے دس شہروں کے سرفیرست منفیکچر شرکت کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ نمائش میں شریک غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے پاکستان میں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ وہ مقامی ڈیمانڈ اور ان کی برامدات کے مواقع کا جائزہ لے کر مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر کام کر سکیں